نمستے پرینڈز آج میں آپ کے لئے اینہ کوٹ پولر نیکی ریزائن لے کر آئے ہوں جس کو بنانا ہے بہت ہی آسان ہے بلکل سنپل میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ یہ بن کر ریڈی ہوا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کورتی کی کٹنگ والری کر لی ہے اور جو اس کا بیک پارٹ تھا وہ میں نے سائیڈ میں رکھ لیا ہے اور جو اس کا فرنٹ پارٹ ہے وہ اس پر ہم نیک کی کٹنگ کریں گے اور جب ہم کولر نیک بناتے ہیں تو شولڈر کی جو لنبائی ہوتی ہے وہ آدھا انچ زیادہ ہی رکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے شولڈر کی لنبائی سات انچ رکھی ہے اور سوہ تین انچ پر ہمیں اس کی نیک کی کٹنگ کریں گے تو اور ایسے لنبائی ہم نے چار انچ رکھی ہے سوہ تین انچ جو نیک کی چوڑائی ہوتی ہے اور لنبائی چار انچ اور اس پر میں نے راؤنڈ نیک کر کے کٹنگ کر دی ہے اور جو اس کا بچوہ پارٹ ہے جو نیک کا وہ آگے کام آئے گا ہمارے نیک بنانے میں اور یہاں پر دیکھیں میں نے جو اس کا بیک پارٹ تھا وہ رکھ لیا ہے اور چوڑائی اس کی اتنی رکھیں گے بس تھوڑا سا ڈیپ نیک جو ہے نا وہ آدھا پونہ انچ رکھ کے اس کی کٹنگ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے تو نیک کی کٹنگ ہماری بیک کی ہو گئی ہے اب ہم دیکھیں اپنے جو یہاں پر جو کورتی کا بجا ہوا پیس ہے وہ رکھیں گے اور اس کپڑے کی چوڑائی میں نے گیارہ انچ اور لنبائی اس کی تیرہ انچ رکھی ہے تو اس کو ہم ڈبل فولڈ کر لیں گے اور اس کے نیچے میں نے فیوز پیپر چپکا دیا ہے اور اس کو دیکھیں اس طرح سے سینٹر مارک کر لیں گے اور جو ہمارا نیک تھا وہ اس پر رکھ کر اس کی کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے نیک کی کٹنگ کی تھی وہ اس پر رکھ کر اس کے ایسے ہی کٹنگ کر لیں گے ہم تو پھر کٹنگ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے اور اب ہم اس کی نیچے سے کٹنگ کریں گے کیونکہ کولر لیک ہے تو تھوڑا سا اس کی لیند ہے نا زیادہ ہی رکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ڈیڑھ انچ پر ہے نا یہ تھوڑا سا سینٹر مارک سے تیرچی لینڈیں ڈرو کر لی ہے اور یہاں پر ہم نے اپنے ریڈی لیند جو رکھی ہے نیک کی وہ رکھی ہے آٹھ انچ کیونکہ جو نورمل ہماری لیند ہوتی ہے وہ سات انچ کی ہوتی ہے گلے کی اور یہ میں نے آٹھ انچ رکھی ہے کیونکہ کولر نیک ہے تو پہننے میں تھوڑا سی پریشانی ہوتی ہے اور اوپر سے جتنی بھی ہماری گلے کی چوڑائی تھی دو انچ نیچے تک ہم اس کو ایک لینڈ رو کر لیں گے اور چوڑائی اس کی دو دو انچ رکھیں گے اور جو ہمارا یہ باقی کا فیبرک ہے اس کو کٹ کر لیں گے تو دیکھیں ہمارے نیک کی بلکل کٹنگ ہو گئی ہے اس طرح سے اور یہاں پر دیکھیں میں نے ڈیڑھ انچ پر ایک مار کر لیا ہے اور چھوٹا سا اس میں کٹ لگا دیا ہے اور اس کو ہم آپ جو ہماری کرتی کا جو پیس ہے اس پر رکھ کر کورتی کا جو فرنٹ پر ہے اس کو ہم سیدھا اور جو اس کا نیک ہے وہ اس کو ہم الٹا رکھ لیں گے اور اس کو بلکل سنٹر مار کر لیں گے دیکھیں یہاں سے جو ہم نے ڈیڑھ انچ پر مار کیا تھا تو وہاں سے اس کو سلنا شروع کریں گے اور بیچ میں سے اس کو کٹ لگا دیں گے صرف یہاں تک ہی سلنا ہے جہاں سے ہم نے ڈیڑھ انچ پر مار کیا تھا اور سنٹر سے کٹ لگا دیا ہے اور پھر ہم اس کو اچھے سے پلٹ لیں گے اور دیکھیں یہاں سے اگر یہ کپڑا ادھر ادھر کی سکتا ہے تو آپ اس کو پین اپ کر سکتے ہیں پین لگا لیتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں ابھی میں نے بیچ کا ریڈی کر لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے پلٹ پی لیا ہے پلٹنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہے اور یہاں پر ہے نا دیکھیں جساں ہمارا نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے تو جتنے پر ہم نے سلائی کی ہے اس نے پر ہم ٹاپ سٹیچ کر لیں گے اور پھر اس کو جو اس کے شولڈر ہے اس کو اٹیچ کریں گے جو ہمارا بیک پارٹ ہے دونوں کو اُلٹا رکھنے کے بعد دونوں پر سلائی لگا لیں گے شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد یہ میں نے جو اس کا ایکسٹر فیبر تھا وہ بھی اس پر کچھ سلائی کر لی ہے کیونکہ بعد میں اس میں ترپائی ہونی ہے تو یہاں پر دیکھیں دونوں شولڈر کو میں نے اٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم پولر کی کٹنگ کریں گے تو پہلے ہم اس کی اینہ میزر کر لیتے ہیں جہاں سے ہم نے دیڑھ انچ پر ہم نے سلائی کی تھی اور باقی جو ہمارا فیبرک تا تو وہاں سے ہم اس کو راؤنڈ کر کے اس طرح سے اور اس دیڑھ انچ کے تک ہی ہم اس کو میزر کریں گے تو جتنے بھی ہماری لمبائی ہوگی اس کے بیچ میں ہونے چاہیے اور کپڑا اور جو ہمارا انچ ٹیپ ہے اس کو بالکل اچھے سے مارکنگ کرنی ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے فیوز پیپر لے لیا ہے تو یہاں پر میں نے دیکھیں اس کو دبل کر لیا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے آٹھ انچ اور چوڑائی اس کی چار ہے اور یہ دبل فولڈ میں ہے ویسے اس کی سولہ ہے کیونکہ جو میرے نیک کی چوڑائی تھی وہ سولہ انچ تھی تو سولہ انچ اس کو سنگل کر کے اس کی لمبائی ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے رکھ لیا ہے دیکھیں اور نیک کی یہاں سے میں نے اس کی چوڑائی جو رکھی ہے وہ ڈیڑھ انچ تھا جو میرا فیبرک اکسٹرہ کٹے گا اور وہاں سے میں نے اس طرح سے اس کی گولائی دے دی ہے جو نیک کی ہے اور نیک کی اوپر سے چڑھائی ہے وہ ہے ساڑھے تین انچ اور جو میرا ایکسٹرا فیبرک تھا وہ میں اس کو کٹ کر لوں گی جو ایکسٹرا پیسٹنگ ہے دیکھیں یہاں سے مارک کرنے کے بعد نیچے سے گولائی دی ہے میں نے تو میں اس کو یہاں سے کٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو جو فیبرک پر چپکائیں گے اس کو ایسے رکھ کے اس پر فیبرک پر میں اٹیج کر لوں گی اس کو پریسنگ سے اور اوپر میں میں نے آدھا آدھا انچ کا دونوں طرح میں مارک کیا ہے جو اوپر کی سائیڈ ہے اس کو میں نے فولڈ کر دیا ہے اور جو نیچے کی سائیڈ ہے وہ سلائی میں آئے گی تو اس طرح سے میں نے اس کو یہاں سے اس پر سلائی کر لیں گے جو اور روشٹچ کریں گے کیونکہ یہ بعد میں سلائی ہمیں گے ہٹانی ہے اس طرح سے تھوڑا سا سفائی کے ساتھ اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے دیکھے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور اب ایک میں نے ایکسٹر فیبرک لیا ہے جس کی لمبائی بھی سیم اسی کے جتنی ہوگی اور اس کو میں اس پر رکھ کر دیکھیں گے اس طرح سے جو گولائی وائر پارڈ ہے اس کو اوپر رکھ کر اس طرح سے سلائی کر لیں گے اور یہ جو گولائی وائلی سائیڈ ہے یہ ہماری کرتی کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو اس طرح سے میں نے فیبرک لیا ہے اور فیبرک کو سیدھا رکھا ہے اور جو ہمارا یہ جو کولر ہے اس کو میں نے الٹا رکھا ہے اور اسی طرح سے اس پر یہاں سے سلائی لگا لیں گے یہاں سے اور اور نیچے کی سائیڈ ہم اس پر سلائی لگا لیں گے اور دیکھیں یہاں پر نیچے کی سائیڈ یہاں سے شروع کریں گے اور نیچے کی سائیڈ ہم اس میں سلائی لگا لیں گے اور جو اوپر کا یہ جو فیبرک ہے ایکسٹر اس کو ہم کٹ کر دیں گے اور نیچے ہم اس میں تھوڑے تھوڑے مارجن پر نوچس لگا لیں گے اور اب ہم اس کو نیک کو اس طرح سے پلٹ لیں گے اچھے سے ہم اس کو سفائی کے ساتھ دیکھیں اور پریس کر لیں گے پریس سے ہے نا اس میں صفائی آ جائے گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اور اب یہ ریڈی ہے کرتی میں اٹیچ ہونے کے لیے اور جو اس کا سنٹر مارک ہے وہاں پر تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے اور کرتی پر اٹیچ ہم اس طرح سے کریں گے جیسا ہم نے ڈیڈ انچ کا جو مارجن لیا تھا ڈیڈ انچ پر جو سلائی کی تھی نیچے وہاں سے اس کو سلنا شروع کریں گے اور کولر ہمارا ہے نا ایک تو ہم نے رپ اسٹیچ کی تھی اور جو سیکنڈ کپڑا جو ہم لیا تھا ہم نے لیا تھا وہاں سے اس کو سلنا شروع کریں گے اس ڈیڈ انچ کے مارجن سے اور دیکھیں کپڑا ہمیں ہے نا بلکل بھی کھچنا نہیں ہے تو نہیں تو اس میں ہے نا چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے ہمارا نیک اچھے سفائی سے اس کو سل لیجئے اور دیکھیں یہاں پر میں نے سل دیا ہے اور جس پر میں نے رپ اسٹیچ کی تھی اس کپڑے کو اس طرح کولر کو اس طرح سے رکھ کر اچھے سفائی سے دیکھیں سلائی لگا لیں گے بلکل کولر اور کپڑا بلکل بھی نہیں کھچنا چاہیے نہیں تو اس میں ہے نا جھول پڑ سکتا ہے سفائی نہیں آئے گی تو اس طرح سے سفائی کے ساتھ ہمارا یہ ہے نیک بن جائے گا دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر ہم نے اس پر پریس کر لی ہے اور پریس سے اس کو اچھے سے بیٹھا دیں گے اور چاہے تو آپ اس میں ہے نا نیچے بٹن بھی اٹیچ کر سکتے ہیں تو بننے کے بعد اس کا لک کچھ اس طرح سے آیا ہے بلکل فینشن کے ساتھ میرا کولر نیک بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیج لائک جرور کر کے جائیے اور چینل پر نیو ہے تو سبسکر کرنا پھر ملیں گے بائی سبسکر کرنا پھر ملیں گے